ادھر سے جائے بات سمجھ میں آئی نا تو یہ کیا جائز ہے ہمارے طریقے ایشے ہیں کھا کر ادھر آتا ہمارے غوثمت ان سب مل جاتے دفتر پچاس سو ہزار اگر سے کشی نے کم دیا پسن تیرے نکی میں میں ہزار دیا تو پانسو گئی کو دیتا اب وہ بیچارہ کیا کرے گا پچاس سو روپے کا کھانا کھا کر پانسو روپے کا گھاٹا کئی کو جانا بیٹ جاتا گھر میں ہوتل میں جا کر کھایا ہے تو بس کافی ہے اور دوسری بات نکاح سے پہلے کھانا کھائیں یہ ممکن جائز نہیں اب نکاح بھی ایسے وقت میں زوال میں بولتے ہیں نا بڑے دنیا شیطانہ ناستے اب بے حیائی میں اس طرح دن میں بند کمرے اس طرح ولی میں کے لئے ہوں گے تو بے حیائی میں شیطان نہیں ناچے گا تو اور کون ناچے گا با حیاء با مروت اولاد بھی اسی طرح پیدا ہوگی بے حیاء طریقہ اپنا ہوگے تو اولاد بھی بے حیاء پیدا ہوگی پھر یہ نہیں کہنا میری ارام میری اولاد جاہل بن گئی ہے بے مراد ہوگئی میری نہیں مانتی تو کب مانا اگر تو مان لیا ہوتا تو تیری اولاد بھی مان لیتی آج کتنے ایسے بڑے لوگ ہیں ماں باپ ہیں اولاد حکومت کرتی ہے ماں باپ پر ڈراتی ہے ماں باپ کو تو یہ غلطی ماں باپ اولاد کو محبت رسول طریقہ رسول سنت رسول نہیں سکھاتے عدب نہیں سکھاتے بچہ لڑو پیار میں پھولہ سمائیں آج تو باہر کی بہاریں چلی جا دی ہیں تو عزیزو یہ طریقے نہیں ہیں غلط ہیں باز آ جاؤ دلہا اور دلہن پر رات گزرنے کا مسئلہ ہے با حیاء کے لئے اور ایسی دعوت ہو تو جاؤ اگر ایسی دعوت ہے چاہے تمہارے بھائی کی ہو یا بیٹے کی ہو مت جاؤ اللہ لینہ میں کہہ دوں گا مت جاؤ کیوں جو سنت رات گزرنے کی جو سرکار نے فرمایا اس کا انکار کر دیا تو وہ ہمارا باپ ہے تب بھی ہمارا نہیں ہے بیٹا ہے تب بھی ہمارا نہیں ہے کیونکہ ہمارا تب ہوگا جب رسول کا ہوگا جو رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا سوال ہی نہیں ہے تو الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت ہے دست بوسی بھی جائز ہے قدم بوسی بھی جائز ہے عدب احترام بھی جائز ہے بزرگوں کا عدب بھی جائز ہے ماباپ کا عدب و خدمت بھی جائز ہے پڑوسیوں کا دیکھ بھال کرنا اور ہمسائیوں کا دیکھ بھال کرنا یہ حقوق العباد میں سے ہے اور سب سے پہلے حق یہ ہے پھر باپ بھکا مر رہا ہے ماں ترس رہی ہے بیٹا کہے گا ٹھئر پہلے میں نماز آدھا کر کیا تو آرے تیری نماز تیری مو پہ مار دی جائے گی تیرا روزہ تیرے مو پہ مار دیا جائے گا پہلے باپ کو راضی کر لے کیونکہ نماز خضا پڑھی جا سکتی ہے لیکن باپ کی ناراض کی خدا ناراض ہو جائے گا تو راضی کب کر سکے گا کس عمل سے کر سکے گا کیونکہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے ماں کی رضا میں مصطفیٰ کی رضا دین بھی تیرے گھر میں ہے دنیا بھی تیرے گھر میں ہے مولا بھی تیرے گھر میں ہے مشکل کشا بھی تیرے گھر میں اب ہم صبح کچھ اپنے گھر میں رکھ کر مارے مارے گلی گلی در بدر کیوں بھٹکتے ہیں کوئی کہتا ہے ڈلی گیا کلکتہ گیا آگرہ گیا رہ نادان جو یہاں تجھے نہیں ملا تو وہاں کیا خاک ملے گا جو چیز جہاں گم ہو تو وہاں ڈھونے اگر شہر کو باد باہر گھر ویران گلی ویران گاؤں بیزار اب یہ گیا صدھار نے باہر باہر سمجھ میں آئے نا یہ نام تو عزیز پہلے اپنا گھر ہو گلی ہو اور گھر والے راضی رہیں سب سے پہلی تعریف گھر والے کریں پھر محلے والے کریں گھر والے بیزار نہ ہو جائیں تو یاد رکھیں استاد اور مریدوں کے لئے بھی پیر سے دنیا کبھی نہ مانگے یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں پیر دنیا دینے والے کا نام نہیں ہے پیر کیا ہے دنیا دینے والے کا نام نہیں ہے دنیا سے بچانے والے کا نام ہے پیر سے مانگو تو آقبت مانگو پیر سے مانگو تو خدا مانگو اور بعض صفیہ فرماتے ہیں پیر سے جنت بھی مت مانگو مگر مانگو تو کیا مانگو پیر سے رضا مانگو کیا مانگو رضا مانگو ایسا نہیں میرے پیر ہیں میری یہ مراد ہیں میرے حالات ہیں میرے وہ حالات ہیں لیکن فرماتے ہیں پیر ہر مریدوں کو جانتا ہے ہر مرید کی خبر رکھتا ہے ایسا نہیں کہ پیر نہیں جانتا جبکہ وہ پیر حق پر ہے یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھیں وہ پیر حق پر ہے تو ہر مرید کی خبر رکھتا ہے ہاں بعض اوقات ایسے ہیں کبھی شریعت متحرہ کی چادر آڑی آتی ہے اور کبھی طریقت آڑی آتی ہے اور کبھی رضا آڑی آتی ہے تو پیر کبھی کہ سکتا ہے کبھی نہیں کہ سکتا ہے کبھی خاموش ہوتا ہے کبھی سنتا ہے کبھی انجان ہوتا ہے اس کا معنی ایسا نہیں ہے کہ وہ پیر چھوڑ دیا ہے بھول گیا ہے جو بھول گیا ہے چھوڑ دیا ہے اس کو پیر نہیں کہتے وہ شیطان ہوتا ہے بات سمجھ میں آئے ہر مرید کی باہ خبر رکھتا ہے اس لیے اب اس پیر کی خبر پیر جب خبر رکھتا ہے تو مرید بھی کیا ہے مرید کو بھی چاہیے کہ پیر کی بارگاہ میں آتا رہے جاتا رہے دیکھتا رہے خود کو دکھاتا رہے آتا رہے جاتا رہے دیکھتا رہے کیا پیر کا چہرہ خود کو دکھاتا رہے جب پیر دیکھ لیا بس بسکار لیا اس کا مدعا حاصل امام غوثی آزم علیہ رحمہ فرماتے ہیں پیر کسی پر نظر ڈال دیتا ہے دیکھتا ہے دیکھ کر مسکرا دیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہاری خبر رکھتا ہے اگر وہ تمہاری طرف نہیں دیکھتا تو سمجھ جاؤ کوئی خطہ تم سے ہو گئی ہے اگر وہ تم کو دیکھ کر مو مول لیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے آنے میں کوتا ہی ہو گئی ہے یہ تریخی بتائیں ہیں سلسلے میں اہلِ تریخ میں یہ شریعت کے ساتھ ہی مبنہ ہے اس کو ہم نہیں جانتے اس کو کیا ہے ہم نہیں جانتے اور ہم کیا ہیں ہما قسم سے پیر سے یعنی جو چاہے وہ برتا ہو یہاں تک کہ فرماتے ہیں پیر کو جس چیز سے نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز مریدوں کی محبوب بن جاتی ہے وہ چیز کیا ہے حضرت خواجہ قریب نواز حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اے مرید امام غوش عظم سے پوچھیں کہ اے مرید فرماتے ہیں اے مرید پیر کا جو تو مرید ہے پیر کی نگاہوں میں نگاہیں لڑا کر اس طرح نہ دیکھنا کیونکہ کبھی نگاہ ایسی ہوتی ہے کہ تیرے نگاہیں چھین جاتی ہے اور دوسرا معنی پیر سے اونچی جگہ پر نہ بیٹنا جہاں وہ بیٹھا ہے اس جگہ پر نہ بیٹنا جو چیز وہ استعمال کرتا ہے تو اس سے استعمال نہیں کرنا یہ توازو انکساری کے لیے فرمایا اس کے قرب کو اس کے عدب کو بڑھانے کے لیے فرمایا ہاں پیر اجازت دے دے تو استعمال کر لے اور ایک بات بتاؤں سنت ہے سرکار کی دنیا کا ہر پانی بیٹ کر پیو مگر زمزم کھڑے ہو کر پیو مگر معنی کیا ہے اس لیے کہ وہ قدموں سے نکلا ہے اسماعیل کے تو صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اہل تریخ میں اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں اور حضرت نصر الدین شاہ چراغ دہلوی علیہ الرحمن فرماتے ہیں اس روایت کو بندہ نواز اپنی کتاب تصوف میں نقل فرماتے ہیں کہ کیا پیر کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا بیٹ کر نہیں جیسے وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینا یہ اس سے بھی آلہ ہے اور یہ اس سے بھی آلہ ہے اور یہ اس پانی سے بھی آلہ ہے وہ پانی اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا ہے یہ پانی لبوں سے نکلا ہے قدم سے لگ گیا تو وہ زمزم ہو گیا لب لگ گئے تو سنگے اسود ہو گیا یہ معنی سمجھائے ہیں تو اس بات کو یاد رکھ لو اور ایک بات کبھی شکوا شکایت غیروں کی پیر کے آگے نہیں کرنا اور اپنے پیر کی بات کبھی غیروں کے آگے تنز یا حسی و مزاق اگر کوئی ایسا کام طریقہ دیکھ لے تو ظاہر اگر ہماری لئے اچھا فائدہ ہوا تو سمجھ جاؤ یہ میرے پیر کا کرم ہو گیا اگر کوئی ایسا کام سسد ہو گیا نقصان تو سمجھ جاؤ کہ یہ میری کوتا ہی خطا میں ہو گیا جیسے تعریف کے لئے اچھے کام کے لئے خدا کی یاد ہے برے کام کے لئے شیطان پر لانت ہے یہی طریقہ ہے اس کو اچھی طرح یاد رکھ لیں اور اللہ تبارک تعالی سب کو توفیق خطا فرمائے آج کی نشست اختتام پر پہنچی ہے اللہ جو ہمارے بولنے میں سمجھانے میں اور کہنے میں پڑھنے میں جو بھی غلطیاں کامیاں ہوئی ہیں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقت تفیل نسبت و سہار معاف فرما دے اور دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک تعالی صحیح معنوں پر صحیح راستے پر سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق خطا فرما دے اے پاک پروردگار عالم جو جان کر انجان بن کر ظاہر میں چھپ کر جو بھی خطا گناہ کیے ہیں تیرے محبوبانے خاصانے خاص بندوں کے صدقے میں تور کافر فرما دے درگزر فرما دے تمام امت مرہومہ کی ہماری تمہاری صبح قیامت تک آنے والے تمام امت مسلمہ کی مغفرت اور نجات فرما تمام مسلمانوں کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما جو مسلمان تنگ دست ہیں ان سے ان کی تنگ دستی کو دور و کافر فرما دے جو بدحال ہیں ان سے بے اولاد ہیں اے اللہ انہیں اولاد سالح سے ان کی گوتوں کو پورا فرما ان کی ماں کو پوری فرما اور انہیں صاحب اولاد بنا دے اے پاک پروردگار عالم جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کے آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اے اللہ شریعت پر طریقت پر سنت پر چلنے کی توفیق خطا فرما دے اے پاک پروردگار عالم جب برسوں سے شادی بیعہ کے لڑکی انگیں بیٹھے ہوئے ماباپ کے سینوں پر بوجھ ہیں اے اللہ ان کے جوڑے موافق جوزن کے ساتھ ان کے جوڑے اور ان کے نکاح ان کے بیعہ ان کی شادیاں پورا فرما دے اور اچھے لوگوں سے ان کے نکاح کرا دے اے اللہ ماباپ میں بھائی بند رشتہ داروں میں اولاد میں بچوں میں اور پروسیوں میں ہم سائم محبت وخلوص و اتحاد رسی فرما اے اللہ ہم ہندوستان کی دھرتی پر مسلمان تیرے نام کے رخوالے تیرے رسول کے امتی زندگی بسر کر رہے ہیں اے اللہ کافروں کے زور سے عیسی چال سے یہودی فتن سے ہم تمام مسلمان کی حفاظت فرما اور تمام مسلمان کے ایمان کی حفاظت فرما اسلام کے حفاظت فرما اے پاک پروردگار عالم تمام جاہلوں سے ہماری حفاظت فرما دے اے پاک پروردگار عالم جب تک زندہ خاتمہ فرما جب قبر میں جائیں گے ہماری قبروں کو کشادہ فرما اس کی اندھیری کو روشنی مصطفیٰ سے نور نور فرما اے پاک پروردگار عالم جب قیامت میں اٹھیں گے اس کے حشر میں اور اس کے دمدبے سے اور اس عزاب سے اور اس سوا نیزے پر برستے ہوئے سورج کی حرارت سے اور اس طرحے سے راستہ ہمارے لئے حسن فرما جب پنچ راستے گزر ہوگا تیرے بارگاہ رسول کی بارگاہ ہمیں کوسر اور چشمے کے قریب پہنچیں گے اے اللہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوسر نصیب فرما اے اللہ تیرے تیرے رسول کی رضا نصیب فرما دے اے پاک دن کی